محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیمانوں ایک مرتبہ حضرت جہی قبل اللہ وآلہ وسلم کو حضرت جہارے مات شدیقیت پر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو حضرت جہی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنب میں کوہی داخل ہوگا جس کو حضرت جہی کی پڑھاتا کریں گے حضرت جہی فرما نے کہہ جارے آج حضور نے یہ بھی تو فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیمانوں کا حضرت جہی پیار تھا یہ محبت کی ایک مرتبہ جارے غار شدیق پر رضی اللہ کو دیکھ رہے ہیں فرما آپ مجھے کیوں اس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تو وہی آگر غلام حضرت جس طرح میں ایان combinעלی envy صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نے فرمایا لیکے ان نظرو علیہ والجے جو قعبہ کی طرف دیکھے رائے تو قعبہ کی طرف دیکھنا ابھی عبادت ہے ان نظرو الان منسخبہ عبادت لیکن قرآن عبادت کو دیکھنا بھی عبادت ہے جسے لیسی طرح فرمایا کہ ان نظرو الان جہازالی سن عبادت علیہ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے کہلیک یہ جی رہا بھی رہا ہوں کیونکہ حضور نے قرماتیاں کہیں محصول کو دیکھنا بھی ہوا دیکھنا میری آگر تبرا مرید مرتبہ مسجد شریف حریبوں ہیں صحابہ اکرام موجود ہیں کہ حضرت اہیر علیہ السلام کو دوازے پر آئے کیارِ غار شدیق کے پر حضور کے پاس لائن کا رفتشیف فرما ہیں اب حضرت اہیر علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہیں کچھ جگہ خالی ہو تو میں اس جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤں ہوں ہر طرف نظر جاتے ہیں کہ جارِ غار شدیق کے پر حضرت اہیر علیہ السلام کی نظر پڑھیں کہ حضرت اہیر علیہ السلام کو آئے ہیں اور جگہ پر ہے مسجد کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے جو کھڑے ہوئے اور حضرت اہیر علیہ السلام کو بکار بتا جا اب الحسن دیجلس اے اب الحسن اے حضرت اہیر علیہ السلام کو یہاں بیٹھیں تو میری آقا علیہ السلام نے جب حضرت اہیر علیہ السلام سے یہ عدد کرنا دیکھا کہ علیہ السلام کا عدد کر رہے ہیں اعترام کر رہے ہیں اور کھڑے ہوکر وہ آباتے رہے ہیں اور ان کو اس جگہ پر بلا رہے ہیں تو میری آقا علیہ السلام پچھے ہیں اے حضرت پر خوشی و مسرک کے آثار ہمائیں نظر آنے لگے اور میری آقا علیہ السلام نے حق و حق سے فرمایا اے حضرت پر صدیق فضیرت بازہ کی فضیرت بازہ کی پہنچا ہے میری آقا علیہ السلام یہ ہیں وہ صحابہ اکرام جو جانتے تھے کہ اہلِ حید یادہار کا مقام کیا ہے اور حضرتؑ علیہ السلام کا عزور کی بازہ میں کیا مقام ہے اور اجلا علیہ السلام کی بازہ میں کیا مقام ہے یاد کا علیہ السلام جاہے کہ اہلِ نظر کی آنکھ کا سہارا جی عزیم اہدے نظر کی آنکھ کا سہارا جی عزیم اہدے وفا کے دل کا سہارا جی عزیم اہدے وفا کے دل کا سہارا جی عزیم آنکھ جی عزیم پھرت کی صدد ہے ہمارے پاک عزیم پھرت کی صدد ہے ہمارے پاک ہم ہے عزی کے آنکھ ہمارا جی عزیم ہم ہے عزی کے آنکھ ہمارا جی عزیم میرے نبی مقرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمانوں حضرت عزیم قرآن عزیم کو حضرت عزیم قصور کی بارکان میں تو مقام حاصل تھا کہ میرے آنکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما کہ الحق کو معلی جر و علی مہد حق حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے فرمایا مولا علی جس طرف علی پھر جائے تو حق کو نیوسی جانب پھر عزیم قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے میرے آقا کہ غلاموں آپ کو یہ مقام مرتبہ اللہ نے اٹھا فرمایا کہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جہاں علی جو انتہ خصیب الجنہ سے پر نارفن جو قیامہ کہ ایک علی تو قیامت کے دل جنت و دوزت کے تصریف کرنے آج ہوگا جانب پھر جنت و دوزت تصریف کروگے اور فرمایا حق کو علی پھر پر آدم من النار کہ علی کی محبت جہنم سے آزادی کا سبب ہے جو علی سے محبت کرتا ہے وہ گویا کہ اسے جہنم سے آزادی کا پڑھوانا ملتا ہے فرمایا جانب پھر کو علی جب منافق ہوئی ولا یہ ہوئے جب مؤمنون کہ منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور مومن علی سے کوئی نہیں لگنے گا حضرت جب سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم دو سے علی سے پہچان جاتے تھے وہ منافق ہیں منافقین کی نشانی ہمارے نجی جہی تھی کہ جو علی سے دوگ رکھتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ علی سے دوگ رکھتا ہے جاتا یہ منافق ہیں حضرت جریکہ کا مطلب در کریم کو علیہ وسلم کی بار بار میں مقام حاصل تھا کہ ایک مطلبہ میراج کی راجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ وسلم کی طرف سے جب پہ آتا ہوا خرقہ آتا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام موجود ہیں ورماتے یہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے خرقہ آتا ہوا ہے یہ جب پہ آتا ہوا ہے اور یہ میں آتا تمہیں کروں گا لیکن چند سوال پہلے کروں گا جس کا سوال زیادہ جس کا جواب زیادہ اچھے ہوئی اور سوالات ہوئی جس نے خلے پوتپائنٹ کر لیا اچھے جواب دیئے تو میں اسے یہ خرقہ آتا کروں گا میرے آتا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں روح صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ جارے غار شتی کے اپر حضرتِ جارے غار شتی کے اپر حضرتِ جارے غار شتی کے اپر اگر یہ خلقہ یہ جوبہ میں تو ہی ادا کرتوں تو تو اس کو پہن کر کیا تروں گے اجھے جارے رسول اللہ اگر یہ جوبہ آپ کو دیئے ادا کرتے ہیں تو میں اس کو پہن کر سفاہ اور کتاغِ خُدا بندی افتیار کروں گے میرے حضرتِ خلوق کے اعظم رجل اللہ علیہ وسلم فرمان اللہ علیہ وسلم اور فرمان کہ اگر تمہیں یہ شبہ ملد جائے کہ ادا کرتوں تو تم کیا کرو گے تو حضرتِ خلوق کے اعظم رجل اللہ علیہ وسلم فضل اللہ علیہ وسلم تمہیں اجھے پہن کر روح سمیر حضور عصاف پہتا کر دوں حضور عصاف مظلوموں کی دا اصید کروں اور عقل انصاف سے کام چکا کہ حضرت عثمان غلی رجل اللہ تعالیٰ موجب ہوئے اے عثمان غلی تم کیا کرو گے حضرت عثمان غلی رجل اللہ تعالیٰ مجھے عقا ہو جائے تو میں افرد و حجا اور سخابت کو اختیار کروں گا کہ اللہ کے بخلوق میں صدقات و خیرات کروں گا اور اللہ کے دیئے ہوئے مان میں سے اللہ کے راست و رفت کروں گا تو میرے حضرت جاری رجل اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فکاہ حضرت عثمان غلی تمہیں یہ خیرنا عطا کرتی ہے قائد تو تم اسے بہن تک کیا کرو گے اس جبے کو بہن تک کیا اختیار کرو گے تو حضرت عیدیٰ اقرام عثمان غلق کریم حضرت عیدیٰ قائد مشکل کو شائشے لے خدا خدا از خزار ہو جار صدقات یہ مجھے عطا تک کہ میں مسلمانوں کی پتا کوشی کروں گا مطارہ نخمین مرہ وسلم مرہ وسلم مرہ وسلم مرہ وسلم حضرت عیدیٰ قائد یا صدقات کہ آپ مجھے عطا کرتے ہیں تو میں مسلمانوں کی پتا کوشی کر دوں گا حضرت عیدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشکرائے اور تو چوبہ وہ خلقہ حضرت عیدیٰ قائد کہ علیم اللہ خدا کی طرف سے یہی حکم ہے کہ میں خلقہ اسے عطا کروں جو مسلمانوں کی عطا کوشی کرے گا وہ سلمانوں کی پتا کوشی کرے گا کیونکہ قرآن کا واہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرما لا يجب الرداء جاہا بسو حدہ برائی کے چچے کو پسند نہیں کرتا اگر کسی کو کسی کے عید کا پتا چل جائے اسے چھپانا چاہیے اسے ایک کوشیرہ رکھنا چاہیے لوگوں میں اسے غصوہ نہیں کرنا چاہیے ضرین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میرے آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث بات میں آتا ہے من ساتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا قیامت کو زیادہ اس کی پتہ کوشی کرے گا صاحبی برداز نے جہاں دکھا کہ وہی ایک مومن کے ایک عیب پتہ چھپاتا ہے ایک عیب سے پتہ کوشی کرتا ہے حتی قیامت کے لئے اس کے ساتھ سو عیبوں کی پتہ کوشی کرمائے گا